موسیقی ناظرین بقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی امیگریشن کے حوالے سے بھی اور جو سپرین کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے کل اس حوالے سے بات ہو رہی تھی زائد چوزی صاحب سے یہ راشد مسعود ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن کالر موجود ہیں تو میں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن کالر کو پہلے شامل کرتا ہوں علیہ السلام علیکم اللہ میں نے الیک لائے ایڈا ہے میں نے کہا لئے کرتے ہیں تو جب نہیں جانتا ضرورت میں کیونکس کہ مجھے 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 حرمی مجھے لیکن فرح جائے مجھے مجھے لٹھ لٹھ ہم جائے ہے تمہاری اس کے پر مجھے مجھےڑے میرے اس کے ساتھ بات کریں مجھے اتنا ہے یہ رہی ہے یہ ساتھ بات کھتے ہو جہاں شہر سکھے دکھنی میں اعتقدر آپ کو اپنی ٹی وی بیٹھا ہے میں آپ کو اپنی پر آنیا ہے شکریہ بہترین آپ کو بات کر رہے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے کہ وہ بلکل ٹھیک ہوا ہے دیکھیں میں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ جو آرگومنٹ ہے کہ ان کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی اب کیونکہ یہ سپریم کورٹ کی جوریسٹکشن میں نہیں تھا کیونکہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری جو ہے اس میں صرف ڈیکلریشن ہو سکتی ہے اور وہ سپریم کورٹ اتنا ہی کر سکتی تھی اور دوسری پھر یہ بات ہے کہ یہ جو کیس تھا یہ کیس اب یہ سارا میٹر جو ہے یہ دوبارہ جو ہے وہ جو ڈیو پروسس آف لا جس کو ہم کہتے ہیں اس کے تحت یہ نیب کو اور کاؤنٹیبیلٹی کورٹ کو جو ہے وہ جائے گا اب کرپشن ہوئی ہے نہیں ہوئی وہاں پہ یہ وہاں پہ جا کے ثابت کرنا پڑے گا لہٰذا یہ کہیں جی سپریم کورٹ میں بھئی یہ سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن میں ہی نہیں تھا کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی ورڈک دے کہ نواز شریف نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی یہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کے اندر آتا نہیں ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ دراصل یو کے لاؤں سے تھوڑا سا مختلف ہے اسلام علیکم اسلام علیکم والی اسلام میں نے دو ہزار بارہ میں اسائلم دو ہزار چودہ میں اسائلم کا کیس ڈالا تھا تو ایک دفعہ کورٹ نے ایکسپٹ کر لیا ہے پھر یو کے بی اے نے اس کے اگینسٹ اپیل ڈال دی اب وہ ببارہ اپیل کو ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے ہم اپیل ڈال دیں اور وہ ریجیکٹس کر رہے ہیں میں نے پوچھنا یہ تھا کہ ہم لوگ گھر کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر کر دیں کیونکہ ابھی ہماری اپیل ایکسپٹ نہیں ہوئی اگر آپ کر دیں تو اس کا ہمارے کیس پر کیا ایفیکٹ پڑے گا آپ نے پہلے کلیم نہیں کیا تھا جی نہیں پہلے نہیں کیا تھا کلیم ویسے کر دینا چاہیے تھا اب ویسے تو اپلیکیشن آپ دال سکتے ہیں وہ نیس کے لیے جو سپورٹ ہے یہ ہوم آفیس کی اور ٹرائی کر سکتے ہیں شکریہ دراصل بات یہ ہے کہ یوکے کا لاؤ سے پاکستانی لاؤ مختلف ہے ویسے تو میں بھی ایڈوکیٹ ہوں پاکستان ہائی کورٹ کا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پٹیشن جو ہوتی ہے جوڈیشن روی اسے ملتی جلتی اس میں ایک بتایا جاتا ہے کہ ہاں آپ کو اجازت ہے یہ کرنے کی ادھر کچھ ایسے نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو صرف اس صد تک کہنا شاہیت ہے جو میرا خیال ہے کہ یہ اجازت ہے اس کیس کو آگے پروسیکیوٹ کیا جائے یا سمجھا جائے ادھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہاں یہ غلطی ہوئی ہے لہٰذا یہ ناہل ہیں اب چودری صاحب اس پہ زیادہ روشنی دال سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس چیز کا بھی ٹرائل ایک جوڈیشری نے نہیں کیا وہ جیلٹ یا جی آئی ٹی جو ہے اسی نے کیا ہے تو وہ ایک جوڈیشل باڈی نہیں تھی سپریم کورٹ جیوڈیشل باڈی ہے اگر اس نے اس کو ٹرائل کی طرح کیا ہے اور کہا ہے کہ ہاں یہ ناہل ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اس میں میرا جاتا خیال ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ ہمارا سسٹم ہے وہ اس ملک کی کونسٹیوشن ہے اگر اس کے مطابق سپریم کورٹ نے ہر چیز کیا ہے تو بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ہر ملک کا ایک اپنا سٹائل ہے لیکن وہ بظاہر جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ اگزیکلی ٹرائل سپریم کورٹ نے خود نہیں کیا جس طرح کہ وہ ان کو کرنا چاہیے تھا ایویڈن سننا چاہیے تھا وہ ٹرائل جو ہے وہ شاید ابھی ہونا باقی ہے اب یہ مجھے نہیں پر میرا نہیں خیال کہ نوازشی صاحب کیونکہ بیانات سپریم کورٹ میں ہوئے ہیں ان کے تو جیلٹ میں ہوئے ہیں چلیں اس پر ان سے جواب لیتے ہیں کانون کے شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی بات کریں جی میں نے بات کرنا تھا میں نے شادی کی ہوئی ہے یورپین وائف ہے میری اٹالین پاکستانی تو اس میں میری ایک بیٹی بھی ہے تین سال کی ہم چار سال ہو گیا انگلیش نکاہ بھی کیا ہوا انگلیش میریج کیا ہوا سال ہو گیا جی جی تو میں نے وہ فائل لگائی تھی اومافیز بیجی تھی تو انہوں نے بیج دی انہوں نے بولا کہ تم نے پاکستان شادی ہمارے بندے اومافیز والے کسی کو بولا ہے پاکستان شادی کی ہوئی ہے تو میں جانت سے ویگل ہوئے تھا پتہ نہیں اس نے پیپر میں شاید لکھا ہوا یا کچھ کیا ہوا تھا تو ابھی میری پورٹ میں دیت آنے والی ہے آپ درہ پوائنٹ کلیر کریں کہ آپ کی سیول میریج پاکستان ہوئی ہے یا یوکے ہوئی ہے نہیں یوکے میں میری شادی ہوئی تھی میری وائف یورپین ہے اٹالین نیچنل ہے وہ سمجھ گیا ہے ابھی سوال کیا ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے میرا ویزا ریجیکٹ کر دیا تھا بولا کہ جب تم نے ویزا اپلائی کیا تھا اس میں کچھ لکھا ہوا ہے کہ میں نے شادی پاکستان کی ہوئی ہے اچھا کسی اور سے کی ہوئی ہے جی پاکستان تو میں نے جانت نے اصلاح جب وہ پیپر میں کچھ لکھ دیا ہوگا مجھے کوئی پردہ نہیں ہوگا میں نے پاکستان شادی بھی کوئی نہیں کی ہوئی تو پھر میرے وکیل نے اپیل کی ہوئی ہے اب وہ آپ ثابت کرا لے پاکستان جونین کانسل سے آپ کوئی لیٹر لے لیں کہ آپ بالکل کہیں ریجسٹر نہیں ہے آپ کی شادی نہیں ہے اور کوئی عل نہیں ہے اس کا میرے حال تینکیو اب دیکھیں جو اشاہ صاحب نے بات کیا دیکھیں ہم وقالہ جو ہوتے ہیں ہماری اللہ کی اپنی انٹرپٹیشن ہوتی ہے یہ جو پاکستان کانسلیشن کے جو پٹیشن ہے اس کا جہاں پہ جو جو جوڈیشل ریویو ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو جوڈیشل ریویو ہم کرتے ہیں وہ سیول پروسیجر جو رولز ہوتے ہیں اس کے پارٹ ففٹی فور کے تحت ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو جوڈیشل ریویو ہے یہ کانسلیشنل پٹیشن نہیں ہوتی اب وہاں پہ جو پٹیشن ہے وہ کانسلیشنل پٹیشن تھی اس وجہ سے یہ ہم اس کو اس طرح سے جوڈیشنل ریویو کی تحت تو ہم نہیں لے سکتے اب اس لئے جو میں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو جو کانسلیشنل کا آرٹیکل نائن اے ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کو فیر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے اب آپ کوئی کیونکہ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا کمپلیکیٹڈ ڈیبیٹ ہے اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اور یہاں پہ بھی جو سپریم کورٹ ہوتی ہے ان کے دو رول ہوتے ہیں ایک وہ ان کا رول ہوتا ہے کہ انہوں نے کانسلیشن کی ہی انٹرپٹیشن کرنی ہوتی ہے اور دوسرا ان کا رول ہوتا ہے وہ جو آرڈنری جوریسڈکشن ہوتی ہے کہ جیسے کسی نے مرڈر کیا ہے تو وہ سیشن کورٹ سے پھر ہائی کورٹ میں پھر سپریم کورٹ میں جانا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں اسلام علیکم والیکم مجھے سوال کرنا ہے کہ وہ جو ابھی انڈین لاؤ آیا ہوا ہے این کے کیس کا فائی ور بھی ہاف تو کیا وہ صحیح بات ہے کہ پانچ سال کا جو بچہ انڈین لاؤ ہوتا ہے جس کا رجیسٹریسن نہیں ہوا ہوتا تو کیا ان کو انڈیا سینیٹ مل جاتا ہے یا اب نیچرلائیزیسن سرٹیپکٹ ملتا ہے کیا کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں جی ویسے تو اس پہ چودی صاحب آپ کو کافی اچھا بتا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اس کا انڈیا سے تعلق نہیں ہے یہ ایک لاؤ ہے کوئی نیا نہیں آیا یہ جو ابھی جس کیس کی آپ نے بات کی ہے یہ صرف ایک انڈین سے متعلقہ تھا جس میں وہ وکیل صاحب جیت گئے کہ وہ بچہ سٹیٹلیس ہے قانون جو ہمیشہ سے ہے کہ دس سال اس ملک میں بچہ رہ لے تو وہ ویسے بریٹش ہو جاتا ہے اور پانچ سال ایسا بچہ جو کہ سٹیٹلیس ہے وہ بریٹش ہو جاتا ہے جو ادھر پیدا ہوا ہو جو اس ملک میں تو ابھی جو بادہ آپ نے کہی ہے بلکل صحیح ہے لیکن اس کا صرف انڈیا سے تعلق نہیں ہے تو وہ اس ملک میں نیشنل ہو سکتا ہے ثابت کرنا پڑے گا اگر اس پہ چودیس آپ کو روشنی دالا چاہتا ہے یہ بلکل لا جو ہے وہ موجود ہے اور یہ پہلے کا لا موجود تھا اگر ہمیں یہ ثابت کر دیں کہ اس بچہ جو ہے اس کے پاس کوئی اور نیشنیلیٹی نہیں ہے یعنی اس کے پاس کسی اور کنٹر پاسپورڈ یا آئی ڈی کارڈ جو ہے یا اس کا جو برت ہے وہ ریجسٹرڈ وہاں پہ نہیں ہوا ہوا تو وہ آپ بلکل سٹیٹ لیس بچے کا اور یہ تو بہت پرانا لا ہے آپ بلکل اپلیکیشن اس لا کی اور یہ جو بھی نیا کیس لائے ہیں اس کی روشنی میں بلکل آپ کر سکتے ہیں اپلیکیشن یہ بولے آپ نے ٹی وی کی آواز کم کر کے بولیں ٹی وی کی آواز میری بند ہے اسلام علیکم مجھے یہ پوچھنا تھا یہ میرے پاس دسکرشنری لیس تھی سکس ایئرز کی اس کے بعد ہمیں ابھی جو ہے حال میں ہی فائٹ منت ہوا ہے انڈیفنیٹ مل چکا ہے تو انڈیفنیٹ کے بعد ہم کب اپلائی کر سکتے ہیں بیٹس سیچیزن شپ کے لیے آپ انڈیفنیٹ ہونے کے ایک سال بعد کر سکتے ہیں اور ٹوٹل پان سال ہونے چاہیے اچھا وہ گود کریکٹر کا جو بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے گود کریکٹر میں دیکھیں ویسے تو کچھ چیزیں بظاہر نظر آ جاتی ہیں کہ کسی کا کریکٹر گود ہے یا بیڈ ہے لیکن ایک کریکٹر یہ بھی ہے کہ وہ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ انلافل تھے اس ملک میں یا آپ نے فلاں موقع پر یہ جھوٹ بولا تھا لہٰذا ہم سمجھتے ہیں آپ گود کریکٹر کے نہیں ہیں اس وجہ سے بھی کئی دفعہ وہ کچھ لگا دیتے ہیں لیکن اس میں اگر آپ نے کوئی آزائلم کی وجہ سے کوئی جھوٹ بولا ہو تو شاید وہ کبر ہو جائے کہ آپ نے جان بچانے کے لئے جھوٹ بولا تھا پورٹ آف انٹری پہ یا ویزا لہتے ہوئے پاکستان سے تو اس قسم کی رسٹکشنز ہو سکتی ہیں چھوٹے موٹے جو قرائم ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں بیچ میں کئی دفعہ روڈن ٹرافک سے یا کوئی ڈپارٹمنٹل سٹور سے کوئی مارکس ان سپینسر سے کوئی چوری کر لیا تو وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کیس میں سپریم کورٹ کے پاس کیونکہ اختیار نہیں تھا کہ وہ فینینشل میٹرز کے اندر انٹروین کرتی لہٰذا کیونکہ سکسٹی ٹی جو آرٹیکل ہے وہ کانسٹیوشن آف پاکستان نائنٹی سیونٹی تری کا ہی ہے اب لہٰذا اس کی جو انٹرپٹیشن ہے وہ کون کر سکتا ہے اب ان آرٹیکل کی جو انٹرپٹیشن ہے وہ صرف سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے وہ کونٹی بیلٹی کورٹ ہی یا سیشن کورٹ ہی یا یہ جو عدالتیں ہیں وہ نہیں کر سکتی لہٰذا کورٹ نے اپنی جوریسٹیشن کو بلکل صحیح استعمال کیا ہے اور انہوں نے صرف آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹی کی جو انٹرپٹیشن ہے وہ کرتے ہوئی یہ کہا ہے کہ جناب کیونکہ نواز شریف صاحب نے کنسیل کیا ہے چیزوں کو اور پھر دوسری کچھ چیزیں صحیح بتائی نہیں ہیں لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سکسٹی ٹیو سکسٹی ٹی کا کرائٹیریہ ہے اس کے اوپر پورا نہیں کرتے اتتے ہیں آپ کو تو اس کا جواب مل گیا ہے میں صرف ایک بات بتانا چاہوں گا کہ دراصل کسی انٹینشن کے بھی مختلف میریٹس ہوتے ہیں دراصل ادھر میں اس کو تھوڑا ہارش ڈیسیجن کہوں گا سپریم کورٹ کے جزیز جو ہے وہ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں اور آپ کو یہ بتاتا جلوں کہ اتزاز حسن صاحب جو ہے میرے والد صاحب کے ٹیننٹ تھے اور وہ نے ساری عمر ہماری بیلڈنگ سے پریکٹس کی جب وہ آئی کورٹ کے جزیز بنے اور میرے لیے بڑے رہنمائی ہمیشہ کا ایک ذریعہ تھے جب بھی میں پاکستان جاتا تھا تو تب بھی وہ مجھے بہت کچھ پوچھتا تھے ساری اتزاز حسن صاحب جو بھی سپریم کورٹ کے جاج ہیں تو وہ اور بہت ہی بہترین شخصیت رہے ہیں وہ ساری عمر میں جانتا ہوں اور دوسرے جو بھی ہیں وہ بڑے بائزت ہیں اور پھر سپریم کورٹ کے جاج ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی کرائم ثابت ہونے کے لیے آپ کی جو انٹینشن ہے وہ ثابت ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ پہ دراصل جو پبلک کا پریشر تھا خاص طور پر عمران خان صاحب جو کہ میں ایسے کریکٹر ایک ہیرو سمجھتا ہوں انہیں نے پولیٹکس کو کافی حد تک تباہ کر دیا ملک میں آکے اور جو بتمیزانہ الزامات جو ہیں وہ چیزیں اچھی نہیں لگتی اور میں نے دیکھا کہ عوام بھی جیسے ایک دفعہ حجوب خان نے کہا تھا جب ان کو کتہ پہلی دفعہ راولپنڈی میں کہا گیا تو انہوں نے فوراں استیفہ دے دیا کیونکہ وہ جو باعزت اور باوقار لوگ تھے ان کو یہ چیزیں بری لگتی تھیں اخلاقی قدروں سے بلکل ہٹ کے کسی کو چور کہا جائے سڑکوں پہ نگل کے کتہ کہا جائے یہ چیزیں اچھی نہیں کافی دیر سے ایک کالر میں اس لحاظ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پریشر تھا نا عوامی اس نے لوگوں کے ذہن خراب کر دی نواز شریف صاحب جو ہے میرے حال میں جتنا بہتر وہ کر سکتے تھے انہیں کیا اس ملک کے لیے اس کے لیے راستے کچھ ملتا ہے آمیی کچھ ملتا ہے ہمیں جائے ایرانستے ہیں rozہ ملتا ہے ملتا ہے لیکن لگا ملتا ہے جب میں ملتا ہے تو اولے یر بھی دا البریست جسیم چلی روید جسیم چلی کوinté کا توہر ہے لیکن حرکتی کچھ ملتا ہے کچھ یا ملتا ہے سبشان کے ساتف نلتا ہے تا رہا ہے ایمی روید شکریہ بات کر رہے تھے انہوں نے جسرا بات کیا ہے کہ انٹینشن جو ہے کئی دفعہ دیکھیں کچھ ٹرائل اس ملک میں لیکن کوئی بھی ٹرائل کا تو جیسے عزاج صاحب بھی کہیں جسرا آپ کہہ رہے ہیں اگر کوئی ٹرائل چل رہا ہو اور اس کی پبلی سٹی زیادہ میڈیا پہ ہو جائے تو اس ملک میں وہ ٹرائل بند کرنا پڑتا ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں مل سکتا اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی چینلز اتنے بھرپور طریقے سے اتنا کچھ دخوا رہے ہیں کہ اس بندے کو فیئر ٹرائل مل ہی نہیں سکتا یہ تو ایک بنیادی حصول کے خلاف ہے تو بات یہ ہے کہ ہمارے لئے وہ قابل احترام ہے ہمارا ملک ہے ہمارا سپریم کورٹ ہے لیکن ابھی بہت زیادہ شعور کی باتیں کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے لئے کہ عمران خواہ صاحب ادھر کا قانون تو بتا دیتے ہیں اندھر جا کے لیکن بھاج یہ ہے کہ اس قوم میں ابھی وہ چیزیں رائج نہیں ہو سکتی وہ ہمارا ملک جو ہے اس نے ایسا ایسا اس سٹیٹس پر پہنچنا ہے تو یہ صرف ایسے چند بچے جو ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ بہت اچھا اور امریکہ بہت اچھا ہے وہ ناچنے کے لئے اور ڈانس کرنے کے لئے آ جاتے ہیں اس طرح زندگی ملک نہیں بنتے یہ پوزیشن ہے میں کارلر کو شامل کرتا ہوں پھر آپ جواب دیں اسلام علیکم سر میں ویزٹ میں آیا تھا میرے وائف بھی بیٹش ہے دو بچے بھی بیٹش ہیں اور میں نے کیس جمع کیا ہوا ہے بچوں کے بیس میں وائف کا پارٹ ٹیم گیا تھا اور ابھی دست دست کو سارون چینج ہو رہا ہے کہ خلپ بارڈی آدمی سپورٹ کر سکتا ہے تو میں بھی اس میں پیپر جمع کر سکتا ہوں جب آپ نے پہلا اپلیکشن کیا تھا اگر اس وقت آپ کے پاس لیو موجود تھی تو آویسلی اگر اب آپ وہ جو نئے ٹونٹی ایس جولائی کو جو نئے رول آئے ہیں جو کہ دس اگر سے لگوں ہوں گے اس میں اگر آپ بلکل تھرڈ پارٹی سپورٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھیں کہ آپ کے جو فیملی رائٹس یا پرائیویٹ جو رائٹس ہیں انڈر آرٹیکل ایٹ ان میں کوئی پرابلم موجود ہے یا کوئی ایکسپشنل سرکمسٹانسیز ہیں جو بیسک چیز ہوگی وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جب آپ نے پہلی اپلیکشن کی تھی تو اس وقت آپ کے پاس ویزا تھا یا نہیں تھا اگر ویزا تھا تو بلکل آپ اپلائی کریں تو آپ کا یہ ہے روٹ جو ہے لیکن یہ روٹ پھر بھی اگر یاد رکھیں کہ یہ اگر آرٹیکل ایٹ کی بیس کے اوپر آپ نے جانا ہے تو اس میں بھی آپ کو دس سال ہی کا روٹ جو ہے وہ لگانا پڑے گا لیکن بلکل آپ جا سکتے ہیں اس کے اوپر دیکھتے ہیں اگر کالر اسلام علیکم ہاں ایجن ہم ہمارا انڈیا سے تعلق آیا ہے اور ہم لوگ آئے تھے یہاں پر دس سال ہو گئے جی جی بات کر رہے ہیں ہلو اسلام علیکم جی ہاں آپ دس سال ہو گئے ہیں آپ پھر آ کے بتائیں 10 سال ہے تو کوئی کٹیگری میں ہم لوگ فیٹ ہو سکتے ہیں ہم رائٹ کی یا کوئی اور موڈرن ٹین جیس ہو گئے جی بہت شکریہ آپ کے بات کا دیکھیں جو چیز آپ بتا رہے ہیں اگر کوئی ایکسپشنل سرکمسٹانسز نہیں ہیں تو آپ کے کیس میں تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ میریٹس جو ہیں وہ کم ہیں آپ کے کال کا شکریہ جی اچھا آپ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ڈوٹ ہے جی اس طرح ٹرائل نہیں ہوا جس طرح فیصلہ ہو گیا ہے بلکل یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ بات بلکل میں نے کہی ہے اگر آپ میرا کریں کہ یہ جو ہائپ میڈیا نے کریئٹ کر دی ہے یہ نہیں ہونی چاہیئے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہاں پہ ہر میڈیا پرسن جو ہے وہ خود بھی اب جاجی بنا ہوا ہے اور خود بھی وہ اکیل بنا ہوا ہے وہ مشرہ دیتے ہیں یہ فیصلہ نہیں یہ ہونا چاہیئے اور یہ بلکل یہ اور دوسری جو انہوں نے بات کیا بہت زی بہت زی چیزیں جو ہیں وہ کرنے والی ضرورت ہے جو کریمنیلٹی ہوتی ہے اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں ایکٹر سیکس اور ایک کہتے ہیں منزریہ منزریہ ہوتا ہے آپ کی جو ذہنی قیفیت ہے اور دوسرا جو ہم نے پہلے بات کی تھی یہاں پہ یہ بھی اگر ڈیسیپشن کا لفظ استعمال ہم کرتے ہیں کہ آپ امیریشن کے رول کے آپ نے ڈیسیپشن ہی استعمال کی تھی اب ڈیسیپشن کے لیے پھر یہ ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کیا اس میں ڈیس آنسٹی انوال تھی کہ نہیں تھی یہ جورس پوڈنس آف لاو ہے اور یہ اب اتنا جو ہے وہ ہے لیکن ہمیں دوسری چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب یور ایسٹ بیاند یور میٹس اب آپ کے پاس ایک فون موجود ہے تو میں اگر آپ سے یہ پوچھ لوں کہ بھائی سب آپ لیتے تو آپ گورنمنٹ سے پیسے ہیں اور آپ نے یہ تو پھر آپ بتائیں کیسے آپ نے لیا تو کم از کم یہ جو کاؤنٹی بیلیٹی ہے یہ ہونا ضروری ہے اب اگر جب جی آئی ٹی صاحب نے بھلایا تھا نواز شریف صاحب کو اب دیکھیں یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں آپ جو نائن اے آرٹیکل ہے کانسٹیچوشن کا جس میں فیر ٹرائل کی بات ہوئی ہے وہ نواز شریف اور تمام جو ریسپونڈٹ ہیں ان کو ملا ہے ٹھیک ہے وہ جو دوسرا نصاب چاہے گا احتساب عدالت میں اور اس کے اوپر جو کریمنل چارجز ہیں اور جو کرپشن کے چارجز ہیں وہ تو کھلیں گے تو ان کے تو صدائی ہیں اور ہیں دیکھ رہا ان میں تو آپ جیل میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان میں آپ کے ایسر جو ہیں وہ فریز ہو سکتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کیونکہ یہ آرڈر جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ کر سکتی لہٰذا یہ دیکھنا اب دیکھیں پہلے اس کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہوئی اچھا ایک لاسٹ کارلر کو شامل کر لیتا ہوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں اسلام علیکم والیکم سلام جی 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 میں اگزارس کروں جی جی بولیں اچھا میرا نام آزار ہے میں تیر وانگ جنرل پہ تقریباً چودہ مینے پہلے اپلائی کیا میں نے آئی لار کے لیے ہیلو جی بولیں اچھا جی میرا نام آزار ہے میں نے آئی لار کے لیے اپلائی کیا تھا تیر وانگ جنرل سے آج سے تقریباً چودہ مینے پہلے وینڈو پہ گیا تو ریسپشن کی وجہ سے ویزار فیوز ہو گیا تو اس کے بعد میں نے بائی پوسٹ اپلیکشن بیٹھی اپنے پانچ دیپنڈنٹ کے ساتھ تو صورتہ لیے ہے کہ چودہ مینے ہو گیا میرے دو بچے ہیں ایک میری بیٹی ہے میرے بیٹا ہم کا میڈیکل میں اور انجنینی جنورسٹی میں امیشن ہو گیا مگر وہ پورا سال ہو گیا وہ سٹڈی نہیں کر سکتے اس لیے کہ چونکہ ان کی وہ سیسٹی تھوزان پونٹ دونوں کے فیصے پر اینم کی تو انٹرنیشنی کنسیدر تو تو اس کے لیے کیا سلوشن ہے میرے بچے بھی سٹاپ ہو آپ کا وہ ریفیوز کیا نہیں جو ریفیوز ریسیپشن پہ ہوا تھا ریسیپشن پہ آپ کہہ رہے ہیں ریسیپشن کی وجہ سے تو پھر انہوں نے ریفیوز کر کے رائٹ آف اپیل دیا تھا آپ کو ہمیں کالو چلے گئے وہ میرا تب ویزا تھا اس کے بعد میں نے پائی پوسٹ بیٹ گیا اچھ بچے کو کتنا عرصہ ہو گیا رہتے ہوئے یہاں پہ بچوں کو تقریبا ساڑھے پانچ سال ہو گئے ہیں یہاں پہ ساڑھے پانچ سال جی ٹھیک ڈیکیو 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 دیکھیں اس طرح کے جو ہوتے ہیں اس میں جو امچہ کل ہوم آف سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز دیکھتا ہے وہ سوٹیبیلٹی کو دیکھتا ہے کہ کیا یہ بندہ جو لیف کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ سوٹیبل ہے یا نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ اب کیونکہ یہ خود بتا رہے ہیں کہ ہوم آف اس نے انیشل جو ان کی اپلیکیشن ریفیوز کی وہ ڈیسیپشن کی وجہ سے ریفیوز کی ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ سوٹیبیلٹی کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے وہ وہاں پہ پینڈنگ ہے اور بچوں کے ویسے اس کے اوپر ٹائم لگ سکتا ہے دوسری جو انہوں نے بات کی ہے کہ اب وہ ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر ایک جو ہے وہ کیس لا ضرور آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر بچوں کے پاس لیو ہوگی تو کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ لوکل سٹوڈنٹ ہے اب یہ کیونکہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ویزے کے دوران ہی اپلیکیشن کر دی تھی تو اس کا مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے پاس ویزا جو ہے وہ تھا تو بچوں کے لیے تو اس میں اگر اس کیس کے حوالے سے یہ ریفرنس وہ آگے کریں تو ان کے بچے جو ہیں ان کی فیس میں کوئی گنجائش ہو سکتی ہے ادروائز نہیں ہو سکتی صحیح ہے اچھا کیونکہ وہ بات آپ فائنل کریں ایک چیز جو ابھی خطاب کی ہے پرمینیسٹر صاحب نے تو اس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے وہاں ویزا لیا تھا تو وہ کسی اور پرپس کے لیے تھا تو وہ سارا تو کیا اگر یہ جو کیا ہے انہوں نے تو یہ بھی ٹھیک ہے ان کا موقف کیا یہ دیکھیں یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہاں پہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جو طریقہ انصاف والے دوست ہیں وہ سارے یہاں بیٹھ کے سنتے ہیں اور مٹھائیاں بھی کھاتے ہیں لیکن جب آتا ہے بات کرنے کی کہ جی آپ اب اس کو ڈیفینڈ کریں تو بیچارے تھوڑے بس مٹھائی کھا سکتے ہیں جناب یعنی ان کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں سارے چوری کھانے والے مجنوع ہیں تو اب یہ دیکھیں بات یہ ہے جو میں نے پہلے بات کی ہے اب آج کی جو ان کی سپیچ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہاں ہم نے کاؤپنی بنائی تھی ہم نے وہ کاؤپنی بنائی تھی اور ہم نے وہ جو ہاں پہ کامشاہ میں لیا تھے وہ صرف ویزے کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لیا تھا ہم نے یہاں پہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے بزاتے ہو صرف یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کی زند میں آتا ہے کیونکہ لا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کی ہے جس کے پیچھے انٹینشن آپ کی نہیں تھی وہ کرنے کی تو لہٰذا پھر آپ وہی آپ ڈیسیپشن کے زمرے میں آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو نواز شریف صاحب کی جو گفتگو ہے اور جس میں انہوں نے اکسپٹ کر لیا ہے اب میں دیکھیں بڑی خرانگی والی بات ہے اچھی بات ہے اب مجھے بتائیں نواز شریف صاحب کو کس نے یہ مشرہ دیا تھا کہ یہ پارلیمنٹ میں جا کے خطاب کرے ان کو کس نے یہ مشرہ دیا تھا کہ یہ کون کے سامنے خطاب کرے انہوں نے کیا کہا پھر ان کو کس نے مشرہ دیا تھا آج بولنے کا کس نے مشرہ دیا تھا آج ان کو بولنے کا مشرہ دیا تھا ان کے بچوں کو کس نے کہا تھا کہ آپ ٹی وی پہ جا کے انٹرویو دیں اس کی قانون کے اندر نہ کوئی جائش تھی اس کی نہ ان کو کسی نے کہا تھا فورس کیا تھا تو یہ خود وہ جو کہتے ہیں ٹرسٹ کا ریٹن ہونا ضروری نہیں ہے ٹرسٹ جو ہے وہ وربل بھی ہو جاتا ہے اس کو کس نے مشورہ دے دیا تھا کہ بھائی آپ ٹرسٹ ڈیڈ بنا لیں ٹائم ختم ہو گیا میں اتنا صرف کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہمارے ملک کے سربراہ ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ عزت دے اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو عزت دی اور اس عوام کو موقع دیا کہ ان سے کوئی فائدہ اٹھا سکے نواز شریف صاحب نے جس حد تک میری رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کے لئے بہت بہتریاں پیدا کی ہیں اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہہ سکے کہ وہ صادق اور امین ہے پاکستان میں اور اگر کوئی کہنے والا ہے تو وہ منافق ہے لہٰذا میرے حیال میں ایک اچھا موقع ایک لحاظ سے تو آیا ہے کہ کم از کم نواز شریف صاحب نے پریسیڈن پیدا کیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانا ہے اور خموشی سے ایک سائٹ پہ ہو گئے میں امید کرتا ہوں کہ باقی لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس دلیری کا مظاہرہ کریں گے جو کہ نواز شریف صاحب نے کی ہے شکریہ ہم یہ کہتے ہیں جناب احتساب جو ہے وہ اے کا ہو بی کا ہو سی کا ہو تمام کا ہو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے یعنی آج کے پرگرام کا یہ ریزارٹ نکلا ہے کہ یہ سلسلہ احتساب کا جاری رہنا چاہیے پاکستان کو آگے لے کے جانا اور جو ڈیموکریسی ڈیموکریسی کے بات کرتے ہیں ان سے ذرا کبھی پوچھیں کہ ان کو ڈیموکریسی کا پتہ بھی ہے کہ ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے پہلے پارٹیوں کے اندر ڈیموکریسی ہو تو آگے جائے گی ناظرین یہ ہمارا جو پرگرام تھا ملا جولہ تھا کیونکہ پاکستان کا جو فیصلہ ہوا ہے سپرمکورٹ کا اس پر بھی بات ہوئی ہے اور ساتھ ایمیگریشن کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹس دی ہیں اور کچھ کالرس تھے ان کی پرابلمز تھے انہوں نے سوال کی ان کے جواب دی ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک دبارہ ایز انگیری سہت رہی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم